برکت رمضان کو کس طرح سے آسانی پہنچا رہے ہیں آسانیاں پہنچا رہے ہیں اور میں آپ ہم سب مل کر اس نیکی کے کام میں ان کے کس طرح سے دست و بازو بن سکتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی موجود ہے ہمارے ساتھ عادل احمد صاحب جو فارمڈر ممبر بھی ہیں پریزیڈنٹ بھی ہیں ہیلپ انٹرنیشنل ویل فیر ٹرس کیا السلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیلپ انٹرنیشنل ویل فیر ٹرس کس طرح سے کام کرتی ہے کس طرح ان کا انتظام چلتا ہے کن کن شعبوں میں کام کر رہی ہے اور اس آرگنازیشن کا مقصد کیا ہے آگے جا کر مستقبل کے پلانز کیا ہیں یہ سب معلوم کریں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں ان کا ایک پیکش تاکہ میں آپ سمجھ سکیں کہ یہ کس طرح سے کیا کام کر رہے ہیں ہلپ تھلسیمیا کیا سنٹر is catering 100% free of cost quality medical care to these تھلسٹھار تھلسیمیا patients دوچس کے حرقے تارید تعداد دوچسا نبال تحرق لفظیر ہے ممنون ہی روز یکی جانگی کرتا سین آبیری سین آبیری بودتاولی پہلے آپ کو ملتے ہیں تو ہمارے ہمارے ہیں لیکن ہمارے 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 کے ساتھ ماشاءاللہ تو آدل صاحب سب سے پہلے تو ہی باتایا ہے کس کا تھا کہ اس طرح کی ایک ویلفہر اورگنیزیشن یا ویلفہر ترس پنایا ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونسپٹ کا جانتا ہے اس تعلق ہے کہ ہم کچھ دوست بچپن کے دوست اسکول کے دمانے کے ہم پانچ سے دوست تھے ہم لوگوں نے مل کے ایک اورگنیزیشن پہلے بنائی تھی ہیلپ ویلفیر سوسائٹی کے نام سے پھر اس کو ہم نے جب اس کو مزید آگے بڑھایا تو پھر ہیلپ ویلفیر ٹرسٹ کی طرف ہم گئے کیونکہ ایک جو ٹرسٹ کا جو ایک جو سمجھ لیں کہ جو ایک نظام ہوتا ہے وہ سوسائٹی سے وغیرہ کی نظبت ایک زیادہ بہتر طریقے سے چلتا ہے تو ہم اس ٹرسٹ کی طرف گئے اور ہم نے 1994 میں ہیلپ ویلفیر ٹرسٹ کو اپنے ریجسٹرٹ کر آیا بہت سے دیگر کام کرتے رہے تھے لیکن آج سے یہ سمجھ لیے کہ تقریباً پندرہ سال پہلے ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ یہ جو بہت سارے ادھر ادھر کام کے بجائے کسی ایک کور کام کی طرف آیا جائے اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں چلائی جا سکتے ہیں تو اس وقت ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم لوگ کو ایک تیلیسیمیا سینٹر کھولنا چاہیے کیونکہ اس وقت بھی اور آج بھی تیلیسیمیا سینٹر کی اتنی ہی کمی ہے کہ جتنی آج سے پندرہ بیس سال پہلے ہوا کرتی تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہت اویڈنس آگی بہت سی چیزیں جو ابھی انشاءاللہ ہم لوگ ذکر کریں گے کہ اس بیماری کے اندر تیلیسیمیا کے بارے میں کیا ہے اس کی کیا پریونشن ہے کیسی ہے وہ سبب بھی انشاءاللہ ہم ریسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ کس سن سے کام کر رہے ہیں کیا بتایا آپ نے ہم لوگ نینٹین نینٹی فور میں ریجیسٹر ہیں ہم لوگ نینٹین نینٹی سے کام کر رہے تھے لیکن باقاعدہ جو ریجیسیمیا سینٹر ہے اتھا اس تیس سال ہو گیا تیس سال ہو گیا اچھا اب بتائیں شعبے کون کون سینس میں ہیلپ انٹرنیشنل ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیر ٹرس کا جو مین کور کام ہے وہ تو ہے ہمارا تیلیسیمیا سینٹر گھولیسان جوہر میں ہمارا سینٹر ہے اور اس میں تقریباً تین سو سے زائد بچے ریجیسٹر ہیں اور یہ اس سینٹر کی جو سب سے خصوصی بات ہوئی ہے کہ اس سینٹر کے اندر کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے کسی بھی مد میں چاہے بلوڈ ٹراسویشن ہے چاہے اس میں بچوں کی لیبز ہیں جرنل اوپیڈیز ہیں ایک ایسا بھی چارج نہیں ہے کسی بھی مد میں ہمارا سینٹر ہے تو یہ گلستان جوہر کراچی میں ہے جی جی گلستان جوہر کراچی میں اس میں کیا کیا شعبہ ایک تو آپ نے بتایا بلوڈ بینک سب سے اہم چیز ہے چونکہ سیلیسیمیا کی جو کیور ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہوتی ہے بلوڈ ٹراسویشن تو اس کے لیے بلوڈ بینک آپ کے پاس ہونا ضروری ہے لیکن الحمدلللہ بچوں کے مناسبت کے ساتھ سے ہمارے پاس ایک بڑا بلوڈ بینک ہے اور دیگر اداروں سے بھی ہم کو بلوڈ ملتا ہے دوسرا یہ بتائیں کہ اخراجات کتنے سال کے ہو جاتے ہیں اور آپ کتنا شورٹ فول سمجھتے ہیں اور کتنا آپ کو لوگ ڈونیشن دیں تو یہ مائنس جو ہو رہا ہے شورٹ فول ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے دیکھیں اس کی ذرا مختلف رائے ہیں میرے وہ یہ کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو پھر وہ پیسے آپ کے پیچھے پیچھے خود ہی آتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے ہمیں پندرہ ساترہ سال ہو گئے اپنے سینٹر کو کھولے ہوئے اور آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن ہمیں پیسے کی پرابلم ہوئی کبھی بھی نہیں ہوتی اگر آپ ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو لوگ آپ کے پیچھے پیسے دینے کے لیے پیشے پڑھے رہتے ہیں ہمارے پاس الحمدلہ بیک اپ اپنا پاس موجود ہوتا ہے ہمارا لیکن یہ جو ابھی کووٹ کے بعد جو حالات ہوئے کہ تمام اکانومی پاکستان کی کیا پوری دنیا کی خراب ہوئی تو اس کے بعد سے کچھ ڈونٹس میں بلکل کم ہی آئی ہے کھچاو بھی آیا ہے بلکل کھچاو ہوا ہے جو لوگ تھوڑے پیسے دیتے تھے وہ انہوں نے بلکل دینے بند کر دیا بہت سے ایسا پیسہ ہمارے ایکاؤنٹس میں آتا تھا میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آگیا ہے مہینے کا آخر میں سٹیٹمنٹ آتے تھے پتہ چلتا تھا کہ یہ لاکھوں روپے ایکسٹر آگیا ہے پیسہ اب وہ پتہ ہی نہیں کس نے ڈال دیا تھے لو اب وہ جو لاکھوں روپے چند ہزاروں میں پرمڈ ہو گیا اور جو بڑے دونر تھے تو وہ بڑے دونر جو ہیں وہ جو لاکھوں روپے میں دیتے تھے وہ ہزاروں میں دیتے تھے اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں کیونکہ آپ کا کیش کاؤنٹر نہیں ہے کون سی کیٹیگری زیادہ ہے کس طرح کے لوگ آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں کیونکہ امیر غریب چھوٹے بڑے متوسط غیر متوسط سارے آ رہے ہیں آپ تو پتہ ہی نہیں چلا تو میں آپ سے یہ سوال جو کر رہا ہوں اس کا جواب لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید ہیلپ انٹرونیشنل ویلفر ٹرسٹ کے ہمارے عادل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ایک نیکی کا ہمارا سیگمنٹ ہے برکت ربزار کی ہمارے نشریات ہے عادل صاحب سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ارگنائزیشن کو وہ کس طرح سے چلا رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایسا کام جو آپ نے سٹارٹ میں سوچا ہو جب آپ نے بنیاد رکھی یا کونسپٹ آپ کے ذہن میں آیا دوستوں کے کوئی ایسا کام جو اب تک نہیں ہو سکا اور اگلے اتنے سالوں میں اتنے مہینوں میں اس کام کو ہونا ہے یعنی کہ مستقبل کے وہ پلانز جو پہلے دن سوچے گئے تھے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ پہلے مختلف فیلڈز میں کام کرتے تھے جیسے کہ راشن سب باٹنے کا رمضانوں میں راشن باٹنے کا اور بچوں کی شادیاں کرانے کا اور اس طرح کے دوسرے کام کرتے تھے لیکن ہم نے دیکھتے تھے کہ ہر سال وہی لوگ لائن میں رگے تھے ہر سال وہی لوگ ویسے ہی وہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے وہ لوگ ان کو فری میں بس راشن چاہیے ہوتا تھا تو ان سب چیزوں سے ہم نے نکلنے کے لیے ہی ہم نے ایسے ادارے اپنے ادارے کو ایسی طرف لکھے گئے کہ جہاں ہم کسی اپنی کمیونٹی کو ہم اپنے ملک کو کوئی اچھی چیز دے سکیں تو اسی لیے جب آپ ہمارے سینٹر میں انشاءاللہ سالہ کبھی وزٹ ہو میں آپ کو کہوں گا کہ انشاءاللہ کبھی کوئی پروگرام آپ سینٹر میں آکے ہمارے بچوں کے ساتھ کیجئے تو آپ دیکھ کے آپ کو بڑے خوشی اس بات کی ہوگی کہ آپ کو ایک سٹیپ پہ بھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کوئی خیراتی ہسکتال ہے سب سے بہترین سکرین بلڈ یوز کرتے ہیں بچوں کے لیے سب سے بہترین ہم کینولاز یوز کرتے ہیں سب سے بہترین دوائیں بچوں کو کمپنیز کی لے کے دیتے ہیں جو چیز بھی سب سے ٹاپ آف دی لائن اویلیبل ہوتی ہے وہ ہم اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کس طرح کے لوگ زیادہ آتے ہیں یہ والی بات کہ دیکھیں بیماری جو ہے نا وہ یہ پوچھ کے نہیں آتی کہ امیر ہو غریب ہو بلوچ ہو سندیوں پٹھانوں یہ نہیں آتی ہمارے پاس جو ہے تقریبا تمام کمیونٹیز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ یہ ہمارے جو پٹھان کمیونٹی ہے اور بلوچ ان میں یہ بیماری زیادہ ہے تھیلی سیمیا کی کیونکہ یہ انٹر میریجز ہیں یہ آپس میں ہی اپنے ہی خاندانوں میں شادیاں کرتے ہیں تو جو ڈیزیز ہوتی ہیں وہ اندر ہی انی میں سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں اس وجہ سے ان دو کمیونٹیز میں زیادہ ہیں اچھا فرض کریں کہ کوئی بندہ صاحب حصیت ہے وہ آپ کے ہسپیٹر میں آیا کیش کاؤنٹر تو ہے نہیں آ کے اس نے علاج کروایا علاج کروانے کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ یہی چیز میں کہیں اور کرواتا تو ڈیر لکھ ہر جاتا تو وہ کس طرح ڈیر لکھ آپ کو ڈونیشن دے گا کیا کرے گا اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ڈونیشن باکس ہے ہم نے ٹرانسویشن ہال میں رکھا ہے اور ان لوگوں کو جب فرس ٹائم وہ لوگ آتے ہیں کہ نہیں ہم ذکات پر اپنے بچے کا علاج نہیں کروائیں گے تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ اپروکسی میٹ آپ کے ماہانہ اتنا پیسہ کرچ ہوتا ہے وہ لوگ اس ڈونیشن باکس میں پیسے ڈال دیتے ہیں بس اس کے علاوہ جو پیدل آ رہے ہیں ہمارے پاس کھار در سے اس کا بھی وہی علاج وہی پروٹوکولز وہی ایس او پیز ہیں جو کہ وہ جو ہے بڑی گاڑی کے اندر بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے سیم بلکل آپ وہاں کوئی ایسی چیز آپ محسوس نہیں ہوگی کہ یہ بچہ کسی بڑے گھر آنے کا آئے ہوئے تو ہم اس کو کوئی ایکسٹرا اس کی سرویس اس کو دے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ اچھے یہ بتائیے کہ ڈونیشن دینے والے جو ہیں عادل صاحب وہ زیادہ پاکستانی ہیں یا باہر کے 85% پاکستانی پاکستانی ماشاءاللہ 15% ہماری انٹرنیشنل فرنڈنگ بھی تو وہ آپ کا کام آ کر دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں یا وہ ہی مریضوں کے رشتے دار ہیں یا آپ کوئی کمپین چلاتے ہیں ڈرائیو چلاتے ہیں ڈونیشن یا کمپنیز کے پاس جاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ کورپیٹ ہمارا ماشاءاللہ ہمیں وہ بھی بہت کرتا ہے انڈیویجیل جو ڈونرز ہیں وہ بھی بہت ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ اپنی کیمپین بھی تمام سوشل میڈیا پر چلاتے ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ ہم آرام سے اپنے سسٹم چلا رہے ہیں اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ کوئی فیچر پلان ہے کہ اس ہسپیٹل کے بعد ایک ہسپیٹل اور بنانا ہے یا اس ایریاز میں ہم نے کام کرنے ہیں کوئی مرکز بنانا ہے کوئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی سی پروجیکٹ پر کام کرنا ہے یا کوئی خاص چیز آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اگلے دو چار سال بعد یہ خرابی آئے گی غریبوں کو اس چیز کی ضرورت ہوگی تو اس پر پلان ہو رہا ہے کچھ اس طرح کا ہاں بلکل یہ زبردست بات کی ہے انشاءاللہ جہاں تک تھیلیسیمیہ ہم لوگ کیونکہ مختلف پروجیکٹ سے کام کر رہے ہیں تو ہم ابھی چکے تھیلیسیمیہ پر بات کر رہے ہیں تو میں اسی کی بات کروں آپ سے کہ انشاءاللہ اس سال کے انٹ تک ہم چاروں پروینسز کے اندر ایک ایک ہمارے سینٹر انشاءاللہ ہم لوگ اتنا نیا بنا رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے چاروں صوبوں کی جو گورنمنٹ ہے ان سے بات چیز چل رہی ہے کہ وہ ہمیں جگہ پروائیٹ کریں دیکھیں ہسپٹلز کا سیٹ اپ تو ہر جگہ موجود ہے ہمیں ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں شہر قریب ہو بلٹ کی ایویلیبیلیٹی سب سے اہم مسئلہ ہی ہوتا ہے دیکھیں شہر میں کراچی میں تو آپ کو مجھے ایویرنیس ہے ہم لوگ جا کے بلٹ نیشن کر لیتے ہیں لیکن یہ گاؤں گوٹوں میں اس کی بلکل بھی ایویرنیس نہیں ہے وہاں بلٹ ایسی چیز ہے کہ آپ نے یہاں سے سکھر بھیجنا ہے تو وہ جو ڈرائیو کر کے گاڑی جائے گی یہاں سے وہاں تک اتنی دیر تک اس کی کوالچین مینٹینڈ رکھنی ہے چار ڈگری سینٹیگریٹ کے اوپر بلٹ کو اس سے کم پہ نہیں رکھ سکتے اس سے زیادہ پہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے اوپر مینٹین کرنا روزانہ سکھر گاڑی بھیجنا کتنا مشکل کام ہے تو اس کے لیے ایسا سیٹ اپ بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ چیز کم از کم ہم کو سیونٹی پرسنٹ اویلیبیل ہو تھرڈی پرسنٹ ٹھیک ہے ہم یہاں سے بیک اپنے طور پر کر لیں سیونٹی پرسنٹ تو اسی لیے ہم ایسے ہی جگہوں کو منتخب کر رہے ہیں کہ جہاں سے بلٹ کی اویلیبیلیٹی کا ہمیں کچھ نہ کچھ سسٹم نظام ہو جائے تاکہ پھر ہم وہاں پہ اپنے ہی چلا سکیں بہت خوب اچھا اب آخری بات یہ بتائیں کہ جو لوگ آپ کو ڈونیشن دے رہے ہیں وہ آپ کی جگہ کو وزٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپیل کریں گے ان سے اپنے کاموں کی بنیاد پر یا آپ اپیل کریں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں کام دیکھیں اس کے بعد ڈونیٹ کریں دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب آپ کے پیچھے ہوتے ہیں تو اللہ کا لاک لاک کرم ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور چونٹی فور آورز کے لیے میری صرف سے یہ ہے کہ آپ سرپرائز وزٹ کریں جو بھی ڈونر ہیں بتا کی نہیں آئے اب ہم کو کہ ہم آ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے کچھ انتظام کر لیں آپ کے آنے سے پہلے ایسا نہ کریں جب بھی آپ کو وزٹ کرنا ہے آپ سرپرائز وزٹ کریں ہمارا صبح نو بچے سے پانچ بے تک سیلنٹر ہمارا کھلا ہو ہوتا ہے بچے وہاں موجود ہوتے ہیں بلڈ ٹرانسویشن ہو رہتا ہے کسی بھی ٹیکنیکل ٹیم کو لے کر آ جائیں کیا بات کسی بھی ٹیکنیکل آدمی کو لے کر آ جائیں الحمدللہ آپ کو بہت خوشی ہوگی ہمارے سینٹر میں آکے اور آپ دیکھیں گے آکے کہ ہم نے بچوں کے لیے جو انوارمنٹ دیکھیں بچے کو ڈاکٹر کا نام آپ لیتے ہیں نا تو گھر سے روتا وہ آتا ہے ٹیک ہے اور یہ بچے جو ہیں ہمارے پاس ان کو دیکھیں سارے زندگی یہاں ہمارے سینٹر میں آنا ہے تو ان کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ ایسی انوارمنٹ رکھتے ہیں کہ وہاں خوشی خوشی آئے کیا بات تو ان کے لیے ہم لوگوں نے پلے ایریا بھی بچوں کے لیے بنایا ہے جو ان کا ٹرانسویشن ہال ہے آپ دیکھیں خوش ہو جائیں گے اتنا جو ہم اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں اس سینٹر میں وہ ہم نے ان بچوں کے لیے اپنے استعمال کرتے ہیں بہت خوب عادل صاحب آپ کا شکریہ ہیلپ انٹرنیشن ویلیفر ٹرسٹ کے لیے میں شبی ربو طالب اپنی جانب سے اور نیوزن کی جانب سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کارے خیر میں ان کا ساتھ دیں رمضان مبارک میں ایک نیکی کا سواب ستر گناہ زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے آپ اپنے زکاة خیرات فطرات صدقات عطیات ہیلپ انٹرنیشنل ویلیفر ٹرسٹ ہیلپ انٹرنیشنل ویلیفر ٹرسٹ کو دیجئے اور بچوں کے اسپیشلی اسپیشلی بچوں کے تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے امداد کیجئے باقی یہ وارٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگا رہے ہیں راشن بھی دے رہے ہیں باقی شعبوں میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کام مکمل تب ہوگا جب میں آپ اپنے مال حلال میں سے کچھ ان کی مدد کریں گے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سواب کے کے بعد